تمہارے اس پیسٹے سے بہت خوش ہے اللہ کرے کہ اببہ تمہیں دیکھ کے اپنے طور طریقے بدل دے بھائی حمزہ کا جذباتی پن تو سمجھ میں آتا ہے لیکن ناہید میرا خیال ہے کہ بزرگوں کے سخت رویے کی وجہ سے بچوں کو نرمی اختیار کرنی چاہیے بزرگوں کے ساتھ زیادہ بحث نہیں کرنی چاہیے اب دیکھو نا جس طرح سے ناہید گھر چھوڑ کر گئی ہے یہ تو مناسب بات تو نہیں ہے نا مامو امی کو تو اب اچھی طرح سے جانتا آپ سے بھلا کونسی بار ڈھکی چھپی ہو آج تک امی نے ابو کی ہر جائز اور ناجائز بات کو بس پر چھکا کے مان لیا لیکن آپ کے خاندان پر داغ نہیں آنے دیا لیکن اس بار بات ہی کچھ ایسی ہوگی تھی کہ امی برداشت نہیں کر سکتا جب ابو نے مجھے گھر سے نکلنے کا کہا تو بس امی نے بھی فیصلہ کیا کہ میں تو ہی کہتا ہوں ماموزہ کہ تم لوگ یہی رہو ناہید کو بھی لے کر آجا نہیں امی ہمارے ساتھ رہیں گے ہاں ہاں بھئی تم سب ہی یہی رہو یہی تو کہہ رہا ہوں میں کہ سب اکٹھے مل جھلکے رہیں گے ماموز زندگی میں پہلی دفعہ اپنی اناہ اپنی خودداری و بھروسہ کیا میں نے دو جگہ سے ٹانک تھروانے کے باوجود بھی اپنے پہ بھروسہ کیے میں نے دیکھو بیٹا تمہیں کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو بلا جھجک تمہیں بتانا ہے جو بھی تمہیں چاہیے میں حاضر ہوں نہیں ماموزہ ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہم لوگ خوش ہیں بس اب دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ آسانیہ فرمائے شاندہ